موسیقی السلام علیکم دوستو امید آپ کو خیریت سے ہوں گے ٹک ٹک ہوں گے اچھا آج جو آپ کو لے کے آئے ہونا یہ ہیں صدر کی گلیاں اور یہ جھانگیر پارک کے ساتھ ہی منسلک ہیں اور آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر کوئی پکی دکھانے نہیں ایک ٹیمپریٹی دکھانے بنائی ہوئی ہیں اس کے اندر تقریباً لوگ جو ہیں نا وہ یہاں کے نہیں ہیں وہ ہوں گے پشاور سواد تو کچھ مہاجر بھی ہیں کچھ یہاں کے ریائشی بھی ہیں کراچی کے بھی تو آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہاں پر کون کون موجود ہے تو آپ کو میں دکھان یہ دکھاتا چلوں کہ یہاں پر بڑے جوگرز ملتے ہیں جوگرز ہیں اور سنیکرز ہیں اور سبھی چیزیں یہاں پر موجود ہوتی ہیں چوز کے حوالے سے تو اب ہم نکلنے لگے ہیں بیس مارکٹ کی طرف اب آگے کی طرف ہی جا رہا ہے لیکن یہاں پر آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ جہاں پر دس چیزیں گھلاتے ہیں تو ایک چیز صحیح یہ ہے کہ پڑے مناسب داموں میں یہاں پر جھوٹا مل جائے گا چھوٹے بڑے بچوں کا آپ کا بھی مل سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ماموں بھی بنا دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کو تو اندازہ ہی ہوگا جب آپ صدر آتے ہیں تو درہاں ترہاں کی آپ کو نہ ٹوپیاں بھی نہیں کوشش کی جاتی ہے تو لیجئے فور ایل بس آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے اور اب میں نکل پڑا ہوں آگے کی طرف تو یہ ہے صدر کا علاقہ صدر امپریس مارکٹ اور ڈرائی فورٹ والی خاتون خواتین یہ روڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور جس کا یہ ان کو محافظہ دینا پڑتا ہے یہاں پر تو ہم بالکل گزر رہے ہیں امپریس مارکٹ کے سامنے سے بڑے خوبصورت عمارت امپریس مارکٹ کی اور برٹس ٹائم کی یہ عمارت ہے اور اس کے سامنے یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا کہ اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو بہت کھلا اور کشادہ ایریا ہوگا لیکن اب جو ہے نا وہ تنگ دستی کا اتنا برہ حشر ہو گیا ہے اس علاقے کا تو میرے لیپ سائٹ پہ پڑے گا آپ کو رائٹ سائٹ پہ نوان سینٹر اور نوان سینٹر پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایل سیڈی لگ رہی ہے اور وہ پروجیکٹر یہاں پر لگ رہا ہے جب آپ یہاں سے گزریں گے تو پتہ نہیں کیا چلانے گے یہ لوگ اس کے اوپر ایڈوٹائزنگ کریں گے یا کاتون تو اب ہمارا رخ جو ہے وہ لکی اسٹار کی طرف ہے زاہر نہاری کی طرف ہے یعنی اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ گارمنٹس کی جو دکانیں ہیں وہ دکانوں سے باہر آگر کتنا سارا مال انہوں نے لگایا ہوا ہے ڈسپلی کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تی شیٹ ہیں اور ہر چیز یہاں موجود ہے لیکن یہ سارا ناجائز قبضہ ہے دوستو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ مین سڑک ہے جہاں سے ایمبولینس اور ایمرجنسی گاڑی کو گزر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آگے ہی جی پی ایم سی ہیں جنہاں میڈیکل سینٹر ہے اور ایمرجنسی تو وہاں پر ہر وقت رہتی ہے اور اب ہم مڑ گئے ہیں لیف سائٹ کی طرف تو یہ گلی ہمیں ملا دے گی اب جہاں ہم نے ٹرن لیا ہے اور یہ سڑک ہمیں ملائے گی جو یہاں پر فوری سٹیٹ قائم کی گئی تھی فوری سٹیٹ کے نام پر ایک گلی کو رینویٹ کیا گیا تھا لیکن وہ کسی کیس کی وجہ سے ناکام ہو گئی ہے اور اسے روگ دیا گیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پر دکانوں سے بھار کتنا مال ہنگ کیا ہوتا ہے لٹکایا ہوتا ہے اور سبھی چیزیں یہاں پر موجود ہیں یہ کام اگر دکان کے اندر ہو جائے تو کتنا سکون ہو جائے ٹریفک کو بھی چلنے میں روانی ہو لوگ بھی سکون سے یہاں سے گزر سکیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو بھاری لٹکا کر کیا جائے کام تو کام ہے روزی تو روزی ہے اللہ کو جہاں دینی ہوتی ہے وہاں پر پہنچ جائے گی اور یہ دیکھئے دکانوں سے بھار یار اتنا مال پھر جب ایکشن ہوگا تو ان کو ہی پیسے دینے پڑیں گے دکانداروں کو اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا پھر بھی ٹوٹ ٹارٹ جائیں گی چیزیں اور یہاں پر ایک ٹھیلہ کڑا ہوا ہے اور یہ صدر فوڈ سٹریٹ میں تو ایک نہیں تقریباً سبھی ٹھیلے کڑے ہوئے اور اب ہم اڑنے لگے ہیں گسیٹہ حلیم کی طرف یہاں پر حکیموں کی دکانیں زیادہ ہیں اور اب آنے لگا ہے کسیٹہ حلیم سالوں پرانی یہ دکان اور یہاں سے آپ کے ابو اور ابو کے ابو نے بھی حلیم کھایا ہوگا تو اب آگئی ہے باری مین روٹ کی فوڈی سٹریٹ سے نکل کر مین روٹ کی کہانے میں شروع ہو چکی ہے بھائی تو یہاں پر بھی ٹھیلے کڑے ہوئے ہیں اور بیچ کے اندر یہ باکس بیچ کے اندر رکھ دیتا ہے خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے اور دو دو تین تین قدم کے ساتھ یہاں پر ٹھیلے موجود ہیں کولاچے مل لیے تربوز مل لائے کیلے سبھی کچھ انکروشمنٹ ہی انکروشمنٹ لیجئے بات چیز ہو رہی ہے مٹکے والے ہیں تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ صدر کے علاقے سے اور بڑے ایکشن ہو رہے ہیں صدر کے علاقے میں بھی ایکشن ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملقات کریں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی